اپنے ووچ بینک کو خوش کرنے کے لیے نردوش رام بھٹوں پہ و گولیوں سے بھوننے والے یہ سپا والے سیکولر دلی کی سڑکوں پر تین ہزار سکھوں کا تکریام کرنے والے یہ کانگریسمنٹ سیکولر ہیں ہم سامپردائیت ہیں ہاں لیکن عجب جی سوال یہ ہے کہ یہ کسی سامپردائیت کے نام پر اکچھے نہیں ہوئے یہ اکچھے ہوئے ہیں اپنے گناہوں کے اپنے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے نوٹفیکشن کے لیے بیل آئیکن کلک نہیں کیا ہے اس وجہ سے آپ کو میری ویڈیو نہیں مل پاتی ہیں سو پلیز چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کے انت میں اپنے کومنٹ ضرور کریں اور ویڈیو اگر اچھا لگے تو پلیز اسے لائک اور شیئر بھی کریں اور دوستو آج جو میرے پاس ویڈیو آیا ہے وہ شدیت کلین سے ہے سشما سوراج کا وہ بھاچن جس کے بعد ہر دیش بھکت کو ان میں اپنی ماں دکھنے لگی تھی سشما ان کے تو نام میں ہی ماں تھا اور ایک ایسی شخصیت جو کسی تارف کی محتاج نہیں ہمارے ملک کے لیے ان کا یوگدان ان کی وہ مضبوط پرسنالیٹی جو وہ ان کی شخصیت تھی نا جب وہ بات کرتی تھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور وہ مطلب آج ہمارے بھی نہیں ہیں لیکن ان کا احساس ان کا بھارت کے لیے یوگدان اور جو ان کے ویچار تھے وہ آج بھی ہمیں پریریت کرتے ہیں اور جب وہ بات کرتی تھی تو بس من کرتا تھا کہ ان کی بات سنتے رہو اس میں بہت ساری سیکھ ہوتی تھی اس میں پریڑنا دائیک وہ تمام باتیں ہوتی تھی جو ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا جاتی تھی تو سشمت سورات جی کو سننا ہمیشہ سے مجھے بہت اچھا لگا ہے اور یہ ویڈیو بہت بہت شکریہ اس طرح کی ویڈیو میرے پاس آئی تو میں آج آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں بینہ دیر کی یہ پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں اور دوستو میں آپ کو بتا دوں اس سال پدم سممان سے بہت ساری ایسی کہانیاں ہمارے سامنے آئیں جو پدم سممان جن کو ملا تو وہ کافی پریڑنا دائیک تھی بہت ساری لوگوں کو انسپائر کیا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور سشمت سورات جی کو بھی پدم ویبھیوچن سے سمبانیت کیا گیا ہے اس سال تو یہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت خوشی کی بات ایک بہت قرآن ویت کرنے بالی بات کہ ہمارے بیچ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ آدھ بھی ہمارے بیچ ہی ہیں سو بینہ دیر کی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں 1,2,3 and start اپنے ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے نردوش رام بھکتوں پر گھولیوں سے بھوننے والے یہ سپا والے سیکولر ڈلی کی سڑکوں پر تین ہزار سکھوں کا تک ریام کرنے والے یہ کانگریسمنٹ سیکولر ہیں ہم سامپردائیت ہیں ہاں لیکن عجب جی سوال یہ ہے کہ یہ کسی سامپردائیت کے نام پر اکٹھے نہیں ہوئے یہ اکٹھے ہوئے اپنے گناہوں کے قارے عجب جی وشواس مد پر جو چرچہ آج پڑھان منتری جی کے بہت سمشپ دھاشن سے شروع ہوئی وہ میرے ورشت ساتھی آدھانی جسون سنگ جی کے بھاردہ ترکوں سے آگے بڑھتی ہوئی بیبھن آیا ہوں کو چھوٹی ہوئی مجھ تک پہنچی ہے لیکن عجب جی یہ اتحاس میں پہلی بار نہیں ہوا جبکہ راج کا صحیح ادھکاری اپنے راجہ ادھکار سے ونچت کر دیا گیا تریتا میں یہی گھٹنا رام کے ساتھ گھٹی تھی راج کیلہ کرتے کرتے بنواز دے دیا گیا دواپر میں یہی گھٹنا دھرماراج یودھیشتر کے ساتھ گھٹی تھی جب دھوک شکنی کی دوشت چالوں نے جب دھوک شکنی کی دوشت چالوں نے راج کے ادھکاری کو راج سے باہر کر دیا تھا عجبشتری ید ایک منتھرہ اور ایک شکنی رام اور یودھیشتر جیسے مہاپروشوں کو ستہ سے باہر کر سکتے ہیں تو ہمارے خلاف تو کتنی منتھر آئے اور کتنے شکنی ہم راج میں بنے کیسے رہ سکتے ہیں عجبشتری رامراج اور سوراج کی شاید نیتی ہی یہ ہے کہ وہ ایک بڑے جھکے کے بعد ملتا ہے اور اسی لیے میں پورے بشوات سے کہنا چاہتی ہوں کہ جس دن اٹھائیس تاریک کی دو پہر کو میرے حدرن ینیتا آتر بیہاری واجپہی نے اس صدن میں رانون تریپت سے اپنے تیار پتر کی گھوشنہ کی تھی ہندوستان نے اس دن غامراج کی بھونی کا تیار جدی ہندوستان نے اس دن سوراج کی نیو پڑھ دی پور درشن کے سامنے جیون پسارن دیکھنے والا ہندوستان کا وہ مطد آتا ان کے اپنیان پتر کی گھوشنہ کے ساتھ ترہا اٹھے تھا یہ انیائے ہوا ہے انیائے ہوا لیکن اب جکس جی انیائی کبھی یہ سویکار نہیں کرتا کہ وہ انیائے کر رہا ہے انیائی تو اپنے سوارت کو صدھانت کا بانہ پہنا کر اس طرح پرستود کرتا ہے جیسے سب سے بڑا نیائے کر رہا ہے اور یہی اس طرح میں گھتا یہی صدر میں گھتا دھرم نرپیکشتہ کا بانہ پہن کر ہم پر سامپردائکتہ کا آروپ لگا کر یہ تمام لوگ ایک ساتھ ہو گئے ایک جت ہو گئے کہاں تھا میرے نیتانے اس سمیں دھرم نرپیکشتہ بنام سامپردائکتہ پر راشتی یہ بحث ہونی چاہیے چہتے ہیں ہم ہم چہتے ہیں کہ اس دیش کے سمدھان نرماتاؤں نے دھرم نرپیکشتہ کی کیا کلپنا کی تھی اور اس دیش کے شاسکوں نے اسے کس فروپ میں ڈھال دیا اس پر راشتی یہ بحث ہونی چاہیے اب دیکھشتی ہم سامپردائک ہیں ہاں 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 ہم سامپردائک ہیں کیونکہ ہم بندے ماتن گانے کی بھقایت کرتے ہیں ہم سامپردائک ہیں کیونکہ ہم راشتیہ دھج کے سمبال کے لیے لڑتے ہیں ہم سامپردائک ہیں کیونکہ ہم بھالہ تین سو سکتر وہ سامپردائک کرتے ہیں ہم سامپردائک ہیں ہم سامپردائک ہیں کیونکہ ہم ہندوستان میں بھول چھے کے ونزور ورکھتیا کی بھقایت کرتے ہیں ہاں ہم سامپردائک ہیں کیونکہ ہم سامپردائک ہے کیونکہ ہم سانبنائے ہم سامپردائک ہر پچھڑی کیونکہ ہم سامپردائک ہیں کیونکہ ہم ساس پریغیت کرتی ہیں سامپردائک کرتے ہیں حلوی سوالاندائک ہی سات سیدانٹیوں کے دردک�ے زبان دینے پڑھنا یہ دھرمی تک چھے گلے کی ساردگروں پر سکھوں کا چھتے ہیں ہم سامپردائک ہے موسیقی 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 آپ جب سوشمہ سوراج جی کو سنتے تھے مطلب ہمیشہ سے میرا رہا ہے جب بھی میں نے سوشمہ سوراج جی کو سنا ہے دل کرتا تھا کہ ہم انہیں اور سنے اور چاہے آپ کسی بھی پولٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں لیکن ایک بات سے آپ میری اتفاق رکھیں گے کہ سوشمہ سوراج جی جب بولتی تھی نا جو ان کی وچار ہوتے تھے جو ان کا بھارت کے لیے یگدان ہوتا تھا جو ان کی منشاہ ہوتی تھی جو ان کی نیت ہوتی تھی وہ ان کی باتوں میں صاف جلگ جاتی تھی اور اس میں ہر شخص کو وہ چیز سمجھ آتی تھی کہ ہاں یہ اپنے دیش کے لیے بات کر رہی ہے یہ ہمارے دیش کی بیٹی ہمارے دیش کی وہ مضبوط شخصیت جو اس دیش کو بناتی ہیں اور آج بھلے ہی سوشمہ سوراج جی ساتھ نہیں ہے آج انہیں پدم ویبھوشن سے سمانت کیا گیا ہے اس دیش میں اس سال جو پدم سمانت دیئے گئے تو یہ اپنے اپنے گورانگیت کرنے والی بات ہے کہ آج بھی وہ ہمیں اپنی باتوں سے اپنے ویچاروں سے اور اپنی ان کی ہمت ان کا حوصلہ ان کا آتنو وشواس اسے وہ آج بھی ہمیں پریڑنا دیتی ہیں اور غزب کا آتنو وشواس اتنی آتنو وشواس کے ساتھ اتنے اس پشت شبدوں میں بلکل ایک دم to the point straight forward اپنی بات رکھ دیئے انہوں نے کوئی لگی لپٹی بات نہیں اور یہ جو تشتی کرن کی راجنیتی ہوتی ہے تو ان تتا کتت بدھی جیویوں اور تتا کتت یہ جو سیکلر وادی ہیں ان کی پول کھول کے رکھ دیئے اس میں اور دیکھیں بولنے نہیں دے رہے تھے ہس رہے تھے مزاک اڑا رہے تھے اور ان کی بات کاٹ رہے تھے لیکن اپنی بات کرتی رہی اور اپنی بات مکمل کر کے ہی انہوں نے شانس دی اور سشما سوراد جی کی شخصیت کی یہ خاصیت رہی ہے کہ جب وہ بات کرتی تھی جب وہ اپنے ترک رکھتی تھی تو آپ ان کے ترکوں کا توڑ نہیں لاسکتے تھے کیونکہ وہ بلکل صحیح بات کرتی تھی آج دیکھیں ان کی تمام باتیں صدد ہو رہی ہیں اس میں انہوں نے تین سو ستر پہ بات کی یونیفارم سیویل کورٹ پہ بات کی اس میں انہوں نے کشمیری شرنارٹیوں کے بارے میں بات کی اس میں انہوں نے سامپردائیقتہ بنام دھرم نرپیچتہ کو لے کر جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک سیاست ایک بہت ہی خطرناک قسم کی سیاست دیش میں چل رہی ہے تو انہوں نے صاف صاف لگزوں میں کہا کہ اس دیش میں دھرم نرپیچتہ بنام سامپردائیقتہ اس پر ایک راشتری بحث ہونی چاہیے اور اس پر ان لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے جو کہ کیول ایک ووٹ بینک بن کر رہ گئے اور ان کا کبھی کچھ کوئی وکاس نہیں ہوا ان کا ملک کے لیے کوئی یوگدان نہیں ہوا کیول اور کیول وہ ایک ووٹ بینک بن کر رہ گئے تو آج یہ ویڈیو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ ویڈیو ان کی آنکھیں کھولنے والا ہونا چاہیے کہ وہ جو لوگ کیول ایک ووٹ بینک بن جاتے ہیں پہلے آپ دیکھئے اپیزمنٹ پولٹکس جو ہے یہ اس دیش میں ہوتی رہی ہے ایک ووٹ بینک بنا کر رکھنا ہے تاکہ وہ ایک ووٹ بینک سرکشت رہے پہلے وہ ووٹ بینک ہوتا تھا مسلم ووٹ بینک اب بھی وہ دیکھ رہا ہے ہندو ووٹ بینک تو وہ شفٹ کر رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اسی کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتابوں میں کیا کیا لکھ رہے ہیں کس طرح سے ہمارے ملک کے اندر سیاست ہو رہی ہے اور یہ سیاست ایک لمبے سمجھ سے یہ اس طرح سے چلتی آ رہی ہے اب چونکہ دکانے بند ہونے لگی ہیں لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا ہے ساپ دکھ رہی ہے سو دوستو بہت ہی اچھی بات کہیں سوشما سوراج جینے کہ آج حالکہ یہ ویڈیو تھوڑا پرانا ہے لیکن ان کی بات آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بلکل صحیح ثابت ہوتی ہے کہ اس دیش میں دھر نرپیشتہ بنام سمپردائکتہ اس پہ ایک راشتریہ بحث ہونے کی ضرورت ہے اور یہ جو لوگ بنتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بہت بڑے سیکیولر ہیں اور ہم ایک حاصل تعلی بیجاتے رہیں گے اور ہمارے حساب سے پورا دیش چلے گا تو ان کو اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی دیش آپ کے حساب سے نہیں چلتا ہے دیش اس دیش کی جنتہ کے حساب سے چلتا ہے اس دیش میں ہو رہے وکاس کے کاریوں کے حساب سے چلے گا اس دیش کی ترقی اس دیش کے آگے بڑھنے کے جذبے کے حساب سے چلے گا ان لوگوں کے حساب سے نہیں چلے گا جو ہمیشہ سے اس دیش کو اپنے حساب سے اپنے اکورڈنگ کرتے آئے ہیں چیزیں اور اپنی جیوے بھرتے آئے ہیں اپنے ذاتی مفاد دیکھتے آئے ہیں اور کبھی ملک کے بارے میں سوچتے ہو تو مجھے لگتا ہے جو آج چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ بہت پہنے ہو جانے چاہیے تھے کیونکہ اس ملک کے اندر کسی بھی طرح سے آپ دیکھیں یہاں پر کسی پرتیبھا کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں پر کسی کے جزمے میں کوئی کمی نہیں ہے کمی تھی تو ان تمام چیزوں کی جو نہیں ہوتی تھی اس ملک کے اندر وہ تمام چیزیں صرف ایک سیاست میں علچ کے رہ جاتی تھی تو وہ چیزیں جو ہے وہ بھرم جو ہے اب ٹوٹ رہے ہیں اور سشمہ سورات جی کی یہ ویڈیو بہت ہی اچھی ویڈیو ایک مضبوط مہیلہ ایک ایسی شخصیت جو آدم وشواس سے بھری ہوئی اور جن کی باتیں جن کے وچار جو کہ نہ کہ کیول ہمارے بھارت میں بلکہ باہر بھی جب ان کے وچار دونے جاتے تھے ویڈیشوں میں بھی ان کے مرید تھے لوگ تو ان کی باتوں میں اس طرح کی خوبصورتی اس طرح کا آدم وشواس کہ آپ بس انہیں سنتے رہیں اور ان سے سیکھتے رہیں تو سشمہ سورات جی جن کے نام میں ہی ماں ہے سشمہ تو واقعے میں وہ تو ہیں ہی اس ویڈیش کی ماں اور ہمیشہ رہیں گی اور بس آپ ان کے بارے میں ضرور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رہے ہیں جو انہوں نے باتیں کہی ہیں تین سو ستر کی وہ آج دیکھی تین سو ستر ہٹ چکا ہے یونی فارم سیویل کورٹ کی بات کی ہے اس پر بھی ضرور میں سمجھتی ہوں کہ قانون آنا چاہیے اور جو انہوں نے بات کی کشمیری شرن آرتیوں کی اس پر بھی کام ہونے لگا ہے اور جو دھرم نرپیشتہ بنام سمپردائکتہ کے بارے میں جو انہوں نے اپنے اس پشٹ وچار پورے دیش کے سامنے رکھے ہیں آج دیکھئے اگر آپ دھیان دیں گے تو وہ تمام چیزیں آج ہمارے سامنے ہو رہی ہیں جو سوشمہ سورات جی نے اس وقت ہمیں یہ سب چیزوں سے الیٹ کیا پورے ملک کو تو آپ کی جو پر آئے ہو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے اپنا اور اپنے اس پیارے ملک کا خیال لکھیں پھر ملوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیں بہت بہت شکریہ جائے ہند